اسلام علیکم نازیہ کی رسوئی میں آپ سبھی کا سباغت ہے تو آج میں یخنی بریانی بناؤں گی اور میں بہت ایزی طریقے سیپ کو بنانے کے لئے بتاؤں گی تو اس میں دو اسٹیف ہے پہلا اسٹیف ہے یخنی کو ریڈی کرنا تو میں سب سے پہلے یخنی کو ریڈی کروں گی اگر میں سارے مسالے کو ایک سا دکھا دوں گی تو بہت زیادہ کنفیزن ہو جائے گا تو یخنی کے لئے میں نے یہاں پہ گوشت لے رکھا ہے میں نے یہاں پہ آدھا کیجی بڑے کا گوشت لیا ہے آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں چکن کا پروسس الگ ہے تو اس کے لئے میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو چکن کا بنا کے بعد میں دکھاؤں گی یہ ہے اور آدھا کیجی سے تھوڑا سا میں نے باسمتی رائیس لیا ہے چھے سو گرام باسمتی رائیس ہے یہ میں انڈیا گرد دوبر کا بناتی ہوں اس سے میرا جو ایکسپریینس ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یخنی بریانی کا اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک بڑا چمچ سابود دھنیا اور ایک بڑا چمچ سونف تو سابود دھنیا اگر آپ کے پاس زیادہ سٹرونگ ہو تو تھوڑا کم ہی ڈالیں سونف سے تھوڑا کم ڈالیں دیڑ چمچ دیڑ کھانے کا چمچ نمک ہے اور ایک میڈیوم سائز کا پیاج ہے دو لہسن ہے اگر آپ کے پاس بڑا لہسن ہے تو اب ایک ہی ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس چھوٹا چھوٹا تھا تو میں دو ڈالوں گی اب میں کیا کروں گی یہ سارے کو اس میں ڈال دوں گی یہ بہت ایزی طریقہ ہے بنانے کا تو جتنا میں نے چاہوال لیا ہے اس کا ڈبل پانی لیں اور اگر آپ کا چاہوال پانی کم لیتا ہو تو آپ پانی تھوڑا سا کم لے تھوڑا پانی میں اس میں ڈالوں گی جتنا مجھے لگے گا کی کوکر میں آئے گا اور باقی جو پانی ہے اسے میں بچا دوں گی جب چاہوال کو ڈالوں گی تب میں اسے ڈال کروں گی اور اگر آپ ڈائریکٹ نہیں اس طرح کر سکتے ہم جیسے کی اس میں سے گوشت کو چننا ہوگا ہمیں بعد میں گلنے کے بعد تب اس کو ایک کپڑے میں اسے باند کے پوٹلی باند کے آپ اسے ڈال سکتے ہیں تو اب میں کیا کروں گی اسے بند کر دوں گی اور سی ٹی آنے کے بعد میں اسے گلہ لوں گی پندرہ منٹ بیس منٹ میں جتنے منٹ میں گلے گا اتنے منٹ میں گلہ لوں گی اس کے بعد میں آپ کو آگے کا پروسس دکھاؤں گی تو یخنی کو میں نے گیس پہ چڑھا دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک میں اسے گلہ لوں گی اس کے بعد ادھر چاہوال جب تک یخنی ریڈی ہوگا تب تک میں چاہوال کو پانی میں بھی وہ دنگی دھوکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا گوشت گل گیا ہے اور میں نے اسے پانی سے جس میں میں نے گلایا تھا اسے میں نے نکال کے اسے الگ کر لیا ہے اور ہمیں مسالے میں جو چاہیے وہ ہے زیرہ آدھا چمچ ہے اور تھوڑے سے گرم مسالے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چمچ اچار ہے یہ مرچی کا اچار ہے یہ اپشنل اگر ہے تو ڈالیں نہ ہے تو کوئی بات نہیں نمک میں رکھی ہوں تھوڑا سا اگر کم زیادہ ہوگا اگر کم لگے تو میں ڈالوں گی میں بتاؤں گی اور ایک بڑا چمچ لسن اگر کا پیش ہے اور کلر ہے ایک بڑا سائز کا پیاج ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا ہے تو آپ دو لیں میڈیم سائز کا یہ بڑا سائز کا ایک پیاج ہے اور یہ چاہوال بھی سوک ہو چکا ہے تو اب میں کیا کروں گی سب سے پہلے جو پانی تھا کیونکہ میں نے پانی کو ایک ہی بار ناپ لیا تھا تو یہ پانی جو میرے پاس بچا ہوا تھا اب میں اس کو ڈال دوں گی اور تھوڑا گرم ہونے دے دوں گی تاکہ میرا ٹائم بچ جائے اور گوشت کو میں نے اچھے سے گلا لیا ہے اگر یہ اس میں جو لسن ہے یہ جو میں نے ڈالا تھا اس کا میں ایسی کر کے نکال دوں گی اس سے تو یہ میں نے نکال دیا اور یہ میرے پاس ویشت ہو گیا تو اسے میں پھیک دوں گی تو میں نے پتیلے کو گرم ہونے دے دیا ہے یہ گرم ہو گیا اب میں اس میں تیل ڈال دوں گی میں تیل دکھانا بھول گئی تھی سوری تو یہ تیل ہے آدھا کے جس سے زیادہ چاہوال ہے تو اس چمچ سے میں دو چمچ تیل دوں گی لگ بھگ چاٹ ٹیبل سپون کے قریب میں تیل دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں تو تیل دے دیا میں نے یہ بہت ایزی ہے بنانا اور بہت کم چیزوں میں بنتا ہے یہ تیز آنچ ہے اب جب یہ تھوڑا تیل گرم ہو جائے گا پھر میں یہ گرم مسالے کو ڈال دوں گی زیرا اور گرم مسالہ تو تیل میرا گرم ہو گیا اب میں اسے ڈال دوں گی اس کے ڈالتے ہی میں پیائی ڈال دوں گی کیا سپون میں حلطہ لال کرنا ہے زیادہ لالنے گا آپ زیادہ لال کریں گے تو آپ کا بھی جانے کا کلر بھی لال ہو جائے گا تو آپ بیچ بچ میں ایسے کر کے تھوڑا تھوڑا چلاتے رہیں ملاتے رہے ہیں اسے کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پیائی لال ہو رہا ہے بس مجھے اسے زیادہ لال نہیں کرنا ہے اب میں اس میں لسنا در کا پیش ڈال دوں گی اسے میں ایک منٹس کے لیے اچھے سے بھونوں گی ملاتے ہیں ملاتے ہیں ملاتے ہیں ملاتے ہیں اور جو میں نے اچھا دکھایا تھا آپ کو وہ ڈال دوں گی میں اب میں اس کی بھنائی کر لوں گی چار سے پانچ منٹ تک اچھے سے میں اس کی بھنائی کر لوں گی اب یہ میرا ہو چکا ہے بھن چکا ہے اب جو میں نے بچا ہوا پانی کو گرم ہونے دی دیا تھا یہ اس میں ڈال دوں گی اور میں اس سے ڈالوں گی چھان کے نہیں تو اس کا جو دھنیاں وغیرہ ہے وہ سب سباہ جائے گا اسے نہیں ڈالوں گی ہمیں اب یہ میرا پانی کھولنے لگا اس جگہ پہ ہمیں نمک کو چک کرنا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ آپ نمک کو چک لیں میں نے یخنی میں ہی دیڑ چمچ کوکر میں ہی دیڑ چمچ نمک ڈالا تھا تو اب میں یہاں پہ چک کے دیکھوں گی اگر زیادہ کم رہا تو میں تھوڑا بھوٹ ڈالوں گی تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا ہے تو میں اتنا نمک اور ڈال رہی ہوں آدھا 1-4 ڈیسپون ہے یہ آدھا چمچ سے بھی کم ہے اب یہ پانی کھول گیا میں نے میڈیم آنچ میں ہی 5-6 منٹ تک گوشت کو اچھے سے بھون لیا اب میں آنچ کو تیز کروں گی اور میں اس میں چاوڑ ڈال دوں گی تو سارا چاوڑ میں نے ڈال لیا اب میں اسے چلا لوں گی اور اسے ڈھک دوں گی جب اس کا پانی سوک جائے گا اس سٹیج پہ ہمیں اسے دم میں دینا ہے یہ بہت ایزی ہے بنانا آپ سب بنا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ایک دم مارکیٹ سے ہٹ کے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے پوٹلوں کے بریانی سے تو جب یہ کھول جائے گا یہ بلکل تیز آنچ پہ ہے ابھی جب اس کو دم میں دوں گی تب میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب یہ دم کے لئے ریڈی ہو گیا ہے جب اس طرح سوراک ہو جائے چاوڑ میں تو یہ دم کے لئے ریڈی ہے اب میں اسے ہی بار چلا کے اور اسے اور میں اسے دم میں دے دوں گی آنچ میں بلکل ہلکی کر دوں گی آنچ میں نے بلکل ہلکی کر دیا تو بیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے دم پہ دیا تھا اسے بیس منٹ کے لئے اب چلیے میں اسے دکھاتے ہوں تو یہ دم میں آیا سکتا ہوں اب میں اس میں جو کلر تھا میں تھوڑا سا کلر ڈال رہی ہوں چاہیے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں اور اس بریانے میں کیوڑا وغیرہ بلکل بھی نہیں جائے گا اس کا یخنی کا ہی بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو میں اسے کلر ڈالنے کے بعد دو منٹ کے لئے ڈھک دوں گی پھر اسے سرو کروں گی اگر آپ جب دم میں دے رہتے ہیں اسی وقت اگر آپ کلر ڈال دیں گے تو چاول آپ کا پورا لال ہو جائے گا کیونکہ اس وقت پانی ہوتا ہے چاول میں تو اس ٹائم پہ آپ کلر ڈالیں اس میں کیوڑا وغیرہ کچھ بلکل بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس کا دھنیا اور سونپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہی اس کے لئے کافی ہے اور اگر آپ کیوڑا ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ دب جائے گا تو آپ اس میں کیوڑا نہ ڈالیں اور دو منٹ کلر ڈالنے کے دو منٹ کے بعد میں آپ اسے سرو کروں گی تو دو منٹ کے بعد میں اسے سرو کروں گی یہ بلکل بلکل ready ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے سرو کر دیا ہے اور تھوڑا سا brown onion میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں نہ ہے تو نہ ڈالیں اور لال چٹنی کا recipe میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں یہ salad ہے یہ شامی کباب ہے شامی کباب کا recipe میں description میں دے دوں گے آپ وہاں سے check کر لیں گے اور اگر میری recipe پسند آئے تو like share and subscribe کرنا نہ بھولیں اور اسے آپ لوگ ضرور سے try کریں یہ بہت مزیدار ہوتا ہے بہت tasty ہوتا ہے بہت الگ different کا taste آتا ہے آپ لوگ اسے ایک بار ضرور سے try کر کے دیکھیں موسیقی موسیقی